السلام علیکم وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کل جو میں نے آپ کے ساتھ وانیلا پریمکس کی ریسیپی شیئر کی تھی اسی پریمکس کے ساتھ میں نے یہ وانیلا اسپنج کیک بنایا ہے ٹیکسٹر آپ چیک کریں کتنا زبردست بن کر یہ ریڈی ہوا ہے اسے میں نے کر کر دیا ہے تری پیسز میں آئیسنگ کرنے کے لیے اس کی میں نے تری لیارز کر دی ہیں انشاءاللہ آئیسنگ کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی تو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے تین ایکس لے لیے ہیں اچھے طریقے سے اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ وکسر سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں پہلے اسے سلوئی سپیڈ میں بیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے ہائی سپیڈ میں بیٹ کریں گے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے بلکل کریمی فارم میں آ جائے کہ جب اس کا ٹیکسٹر کریمی فارم میں آئے گا تو یقین کریں ویورس آپ کا جو اسپنج ہے نا بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس بنے گا بہت ہی خوبصورت بن کر تیار ہوگا تو اسے اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے جب تک یہ کریمی فارم میں نہیں آ جاتا تو اسے بیٹ کرتے ہی رہیں گے اور اس کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا مزید کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا صرف ایکس کو میں اچھی طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں جب ایک بہت ہی اچھی طریقے سے فلافی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ناکس پروزیس کریں گے تو ویورس اگر آپ بھی اپنے گھر پر بیکنگ کرنا چاہتی ہیں یا آپ بیکنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کر سکتی ہیں بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پہلے پریکٹس کرنے ہوگی اسپنج ایک ہی بار میں سب کا صحیح نہیں بنتا میرا بھی پہلے صحیح نہیں بنتا تھا پھر پریکٹس کرتے کرتے آخر آپ کو جب ایک بار دو بار تیسری بار آپ بنائیں گے تو آپ ریالائز کریں گے کہ آپ کی مستکس کیا ہیں آپ نے پہلے کونسی مستک کی تھی پھر کونسی مستک کی ہیں پھر آپ کو مستکس کو آوائٹ کرنا ہے اور جب آپ میں اسپنج بناتی ہوں تو میں گیس پر بناتی ہوں گیس پر بنانے سے بھی بہت اچھا بنتے ہیں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ بھی کسی بھی آپ کسی بھی قسم کا ایک پورٹ لے لیں بڑا سا اس میں سٹرینڈ رکھیں سٹرینڈ رکھ کر پھر آپ اپنے کے ایک کے مولٹ کوز پر رکھ کر کم از کم پچاس سے ساٹھ منٹ تک آپ اچھے سے بیک کریں گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسا ویسے لیا ہوا ہے اور آپ نے گیس کی جو ہے آپ نے بالکل لو میڈیم فلم پر بیک کرنا ہے سٹرینڈ میں آپ پہلے تیز کر دیں گے تاکہ وہ اچھے سے پریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو سلو کرنا ہے تو یہاں ایکس کو بیٹ کرتے کرتے میں نے ون فورٹ کپ آئیل ایڈ کر دیا ہے ریفائنڈ آل میں نے ایڈ کر لیا ہے آپ کوئی سا بھی آئیل کر سکتے ہیں مگر خیال رکھیں کہ اس میں خوشبو نہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی بھی خوشبو نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر میں وانیلا ایسنس ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون کے قریب کیونکہ وانیلا ایسنس ایڈ کرنے سے جو ہے نا وہ انڈوں کی جو مہک ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی اور دوسرا آپ کا کیک بہت ہی اچھا اور مزیدار فلایور کا بنے گا کیونکہ ہم وانیلا کیک ہی بنا رہے ہیں تو وانیلا کیک ایسنس ایڈ کرنا امپورٹنٹ ہے اب اسے ایک بار پرسے میں اچھی طریقے سے بیٹ کر دوں گی تاکہ ایسنس انڈوں کے ساتھ اور آئل تمام اچھے طریقے سے بیٹ ہو جائے مکس ہو جائیں تھوڑی دیر بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کی کنسسٹینسی آپ کو چیک کراتی ہوں آپ دیکھیں کتنا فلافی ہو رہا ہے آپ کو بھی ایکس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے اگر آپ نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیے تو یقین جانے ویورس آپ کا جو ہے نا کیک بہت ہی اچھا اسپنج بن کر ریڈی ہوگا آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں بس ہو گیا یہاں پر یہ بیٹ اب میں نیکس پروسے کی طرف اس کے جاؤں گی جو میں نے کل پری مکس ریڈی کیا ہوا تھا تو اسی پری مکس میں سے میں ون سیونٹی گرام ون سیونٹی گرام پری مکس لوں گی کیونکہ مجھے ایک پاؤنڈ کا کیک بنانا ہے تو ایک پاؤنڈ کے کیک کے لیے ون سیونٹی گرام پری مکس ایناف ہے پری مکس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکس کریں گے اس ایک والے مکسچر میں اور اس پیچولا کی مدر سے کٹن فورڈ میتڈ میں اسے گھماتے جائیں گے آپ کو اوور مکس نہیں کرنا جلدبازی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ یہاں جلدبازی کریں گے تو آپ کا جو یہ اتنا فلافی سا ایک کا مکسچر ہے وہ بیٹھ جائے گا آپ کو خیال سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ جو آپ کے ایکس کے اندر فلافی نیس ہے وہ ختم نہ ہو کوئی جلدبازی نہ کریں یہاں پر بعض اوقات آپ جلدبازی کرتے ہیں ایسے بیٹر سے اوور بیٹ کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا جو کیک ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اس کی سپنج صحیح نہیں بنتی ہیں آپ کی کیک کا ہائٹ جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر دھیان رکھیں جب بھی آپ کیک بنائیں تو مولڈ آپ ایسا یوز کریں جس سے آپ کا کیک ہائٹڈ ہو یہاں پر میں نے جس حساب سے میں نے یہ تمام چیزیں یوز کی ہیں تو میں سکس انچ کا سکس بائی سکس انچ کا مولڈ یوز کروں گی سکس بائی سکس انچ کے مولڈ کا ہی یہ مٹیریل ہے آپ اتنا ہی لیں گے اگر میں نے یہاں پر ایٹ انچ کا یوز کر لیا تو اس سے کیا ہوگا میرا کیک بہت زیادہ فلیٹ ہو جائے گا بس اس بات کا دھیان رکھنے آپ نے کہ آپ کس کونٹیٹی میں کیک بنا رہے ہیں اور آپ کا کیک ٹین کس سائز کا ہونا چاہیے کیک ٹین کو میں نے آلریڈی آئیل سے گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا ہے ابھی سارے کیک کے مکسٹر کو میں نے اس ٹین میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ٹین میں ڈال دینے کے بات میں اس کو پری ہیٹڈ جو میں نے پورٹ آلریڈ پری ہیٹ کیا ہوا ہے آپ چاہے تو کسی کڑائی میں کسی دیکچی میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں پری ہیٹ کرنے کے بات گیس کی فلیم کو لو پر رکھیں گے جس طرح دم والی فلیم ہوتی ہے نا بلکل ویسے ہی اس کے بعد کیکٹن کو رکھ دیں گے سٹینٹ پر اور تقریبا پچاس سے ساٹھ منٹ تک آپ کا یہ کیک بہت اچھے سے بیک ہو جائے گا تھوڑا سا ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی ائر ببل سارے ہوں وہ ختم ہو جائیں ٹیپ کرنے کے بعد اب میں اسے بیک کرنے کے لئے رکھوں گی اور ویڈ کرتے ہیں ساٹھ منٹ تک ساٹھ منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ریزلٹ تو کہیں پر بھی آپ کو اس سٹیش پر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ساٹھ منٹ کے بعد میں نے اسے چیک کیا ہے کیک بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے یہاں کیک ٹیسٹر کے ساتھ میں آپ کو چیک کر کے بھی بتا رہی ہوں یہاں دیکھیں بلکل ہی ڈرائی ہے اگر یہ تھوڑی سی بھی چپ چپی ہو یہاں پھر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا بھی چپ چپاہٹ اس میں موجود ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کچھی طریقے سے بیک نہیں ہوئے اسے مزید تھوڑی دیر کے لیے بیک کر دیں اب کیک کے سائیڈس کو میں ایک نائف کی مدد سے چھوڑوا دوں گی تھا کہ ہمارا کیک ایزیلی ڈی مولڈ ہو جائے کیک جب گرم گرم ہو اس وقت آپ کو ڈی مولڈ ڈاریک نہیں کرنا جب آپ اسے لکال کے رکھتے ہیں تو کوشش کریں 10 سے 15 منٹ کے ریسٹ دیں تاکہ اچھے سے روم ٹمپریچر پر آ جائیں اور آپ اسے ایزیلی ڈی مولڈ کر سکیں تو یہاں میں نے اسے ڈی مولڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کتنا زبردست اور کتنا سپنچی اور سوفٹ یہ کیک بنا ہے اب اس کے بٹر پیپر کو ہم ریموو کر دیں گے بٹر پیپر کو ریموو کر دینے کے بعد میں اس کی لیئرز کر 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 رکھ دوں گے کیونکہ مجھے کل اسے آئسنگ کر نی ہے اور کیک کو سٹور کیسے کرنا ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر ویزیٹ کر لیں دیکھ لیں کتنا زبردست کیک بنا ہے یہ جتنا میں نے پریمکس یوز کیا ہے تو اس حساب سے جب میں اس پر کر وں گی تو تقریبا یہ ون پاؤنڈ کا کیک بنکر ریڈی ہوگا ون پاؤنڈ سے ایزیلی سیل کر سکتے ہیں تو یہ کیک نائف کی مدد سے میں لیئر بنا دوں گی لیئر بنا تے وقت آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو لیئر سو نا بلکل ایک والی ہوں پہلے پہلے سے ہی نائف کی مدد سے نشان لگا لیں تا کہ آپ دو لیئر بنا سکتے ہیں تین لیئر سکتے ہیں جتنے بھی چاہیں آپ کو پسند دو آپ اتنے لیئر بنا لیں اچھے سکس کی لیئر کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ٹکسٹر دکھاؤں گی کتنا سوفٹ سپنجی اور جالی داری کے بہت سوفٹ اور سپنجی بند ریڈی آپ کے پاس میرے چینل کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچتی رہیں اور آپ بھی کچھ مجھ سے سیکھیں اگر آپ کو کہیں پر میری مستیک نظر آتی ہے تو بے شک آپ مجھے سکھائیں کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہیں آپ مستیک کر لیتے ہیں تو کہیں مستیک کر لیتے ہیں تو کہیں پر بھی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے